موسیقی اسلام علیکم ویورز آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزیدار اور بہت ہی آسان اور جھٹ پر تیار ہو جانے والی چکن کڑھائی تو چلیے اسے بنانا شروع کرتے ہیں چکن کڑھائی بنانے کے لیے جو چیزیں ہمیں چاہیے وہ کچھ اس طرح سے ہیں آدھا کلو چکن اور پانچ ٹیمارٹر ہیں ان کی سکن ریموف کرنے کے بعد اس طرح سے انہیں میں نے کٹ لیا ہے اور جو مسالے اس میں ہم شامل کریں گے وہ کچھ اس طرح سے ہیں لال مرچ پاورڈر ڈیر ٹی سپون ہلدی پاورڈر آدھا ٹی سپون نامک ڈیر ٹی سپون کالی مرچ پاورڈر ایک ٹی سپون چاٹ مسالہ ایک ٹی سپون قصوری میتھی ایک ٹی بل سپون ہری مرچیں میں نے پانچ لی ہیں آپ چاہیں تو پانچ سے کم یا زیادہ بھی لے سکتے ہیں اور ایک ٹی بل سپون ادرک ہے اسے اس طرح سے میں نے جولین کٹنگ میں کٹ لیا ہے اور ادرک اور لہسن کا پیسٹ ہے دو ٹی بل سپون کڑھائی میں میں نے ہاف کا پائل ڈال لیا ہے اب اس میں شامل کریں گے چکن اور دو ہری مرچیں میں نے لی ہیں اور اس طرح سے بیٹ سے انہیں کٹ لگا لیا ہے اور انہیں اس میں شامل کریں گے اور دو سے تین منٹ تک ہم اس کو آئل میں فرائی کریں گے یہ دیکھئے تین منٹ ہو چکے ہیں اب اس میں شامل کریں گے ہم ادرک اور لہسن کا پیسٹ اور مزید ایک منٹ تک اسے ہم مھونیں گے ادرک لہسن کے ساتھ اب اس میں شامل کر دیں گے ہم تمام مسالے اور چند سیکنڈ مسالوں کے ساتھ ہم اسے بھونیں گے اب اس میں شامل کر دیں گے ہم ڈیمارٹر اچھے طرح سے مکس کریں گے اور اسے کور کر دیں گے پندرہ منٹ کے لیے اور میڈیم پلیم پر پکائیں گے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھئے ٹیمارٹر کا پانی تقریباً خوشک ہو چکا ہے اب اسے ہم کور کر دیتے ہیں مزید دس منٹ کے لیے اور اسے ہم میڈیم پلیم پر مزید پکائیں گے جب تک کہ ٹیمارٹر کا پانی بلکل خوشک نہ ہو جائے یہ دیکھئے دس منٹ ہو چکے ہیں اور ٹیمارٹر کا پانی بلکل خوشک ہو چکا ہے اب ہم ایک ٹیبل سپون اس میں شامل کریں گے کسوری میدھی باریک کٹی ہوئی تھوڑی سی ادرک اور تین ہری مرچیں ہم اس میں ڈالیں گے اور اسے کور کر دیں گے مزید دس سے پندرہ منٹ کے لیے اور پلکل لو فلیم پر ہم اسے پکائیں گے دیکھئے ہماری بہت ہی مزیدار اور چھٹ پٹ تیار ہو جانے والی چکن کڑھائی بلکل تیار ہے اس ریسپی کو ٹرائے ضرور کیجئے گا پسند آئیں تو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی